اسلام علیکم انتظار کی گھڑیاں ختم اور چیلنج کی گھڑیاں شروع پنجاب پربلک سروس کمیشن پی پی ایسی نے اناؤنس کی ہیں ریسنٹلی ویکنسیز فور دی پوسٹ آف بی ایس سیونٹین پروینشل مانجمنٹ سروسز پی ایم ایس جسے کہا جاتا ہے اور کافی سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پی پی ایسی اور سی ایسی کے اندر کیا فرق ہے یا پھر پی ایم ایس اور سی ایسی کے اندر کیا فرق ہے تو وہ بھی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے جو نیو ویکنسی ہے کتنی ٹوٹل ویکنسیز ہیں کیا ہے اس کے اندر کون سے کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں کتنے مارکس ہوتے ہیں کون الیجبل ہے کیا ایج لیمٹ ہوتی ہے اس کے لیے اور کتنا چالان ہے تو شروع کرتے ہیں سمارٹ ایڈوکیشن اکیڈمی اڈسٹنٹ لرننگ پلاتفارم خارج مدد ہوں یہ جو ویکنسیز ہیں یہ ٹوٹل سیونڈیون ڈیفرین ٹوٹ ہوں گی اور پی ایم ایس پروینشل مانجمنٹ سروسز پوری گریڈ آف سیونٹین گریڈ کی جاب ہے اوپن میارٹ پیفٹی نائن ہے اس کے اندر اور سپیشل پرسن ایک اور مایناریٹی کوٹہ �وٹہ ایلیو اور جو ساری ویکنسیز ہیں یہ پنجاگ کے لیے ہیں کیونکہ یہ پی پی ایسی کا اگزام ہے سی ایسیس نہیں ہے اچھا سی ایس ایس کا ایکزام جو ہوتا ہے وہ فیڈرل پربلک سرویس کمیشن لیتی ہے ایف پی ایس ای جو وفاق ہے فیڈرل ادارہ اسلامباد کی طرف سے ریا جاتا ہے جس کے اندر پورے ملک کی ویکنسیز ہوتی ہیں اور پی ایم ایس کا مطلب ہوتا ہے پروینشل مانجمنٹ سرویسز مطلب آپ کے ایک پرٹیکیولر پروینس کے لیے یہ پوسٹ ہوتی ہے فار اگر سندھ ہے تو وہ سندھ پربلک سرویس کمیشن ہے پنجاب ہے تو پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہے بلوچستان پبلک سرویس کمیشن ہے اور سمیلرلی کے بیگی کا بھی ہے تو اس طرح سے یہ ان کے اندر مین فرق ہے باقی سبجکس کے حوالے سے سی ایس کے اندر بھی ٹوٹل بارہ سبجکس کے لیے آپ کو دینا پڑتا ہے ٹویل ہنڈرڈ مارکس ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو ہے پی پی ایس سی کے اندر بھی ٹویل ہنڈرڈ مارکس ہیں تو اس کے اندر جو کالیفیکیشن ہے آپ کو گریجویٹ آپ کے لیے ہونا لازمی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ریکنائز ڈگری ہو آپ کی ایج لیمٹ ٹوینٹی ون ٹو تھرٹی یئرز اکیس سال سے لے کے تیس سال تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر اور جنڈر آپ میل فی میل سارے اپلائے کریں فور پنجاب ہونلی اب اس کے اندر ہم کمپنسری سبجکسی بات کرتے ہیں انگلیش ایسے ہے سبجکٹیو ہنڈیڈ مارکس کا انگلیش پریسین کمپوزیشن ہنڈیڈ مارکس کا اردو جس کے اندر ایسے پریسین ٹرانسلیشن ہوگی ہنڈیڈ مارکس کا اور اس کے بعد اسلامیک سٹڈیز ہے وہ بھی بہت سبجکٹن اینڈ اوبجکٹیو ہوں گے ہنڈیڈ مارکس سے پاکستان سٹڈیز بہت سبجکٹیو اور جنر نالچ اوبجکٹیو ہنڈیڈ مارکس کے لیے تو ٹوٹل چھ سبجکٹس ہیں چھ سو مارکس کے لیے آپ کو فورٹی مارکس چاہیے ایک سبجکٹ پاس کرنے کے لیے اور اگریگیڈ آپ کے ہونے چاہیے چھ سو اب آتے ہیں ہم آپشنل سبجکٹس کے حوالے سے تو یہ سارے ملاکیں بارہ سو مارکس ہوں گے بارہ سو میں سے آپ کو ٹوائل برنٹ چاہیے ٹوکوالیفائی دس اگزیم پلس ایک سبجکٹ کے اندر آپ کو فورٹی پرسنٹیج لینے ہوں گے فورٹی مارکس تب ہی آپ کوالیفائی کر سکتے ہو تو اس کے اندر گروپس ہیں مطلب آپسنل سبجکٹس کے اندر آپ کے ٹوٹل تین پیپرس ہوں گے بھی مارکس ٹو ہنڈر ایچ ہوتے ہیں مطلب ٹوٹل تین کے ملا کے ہو جاتے ہیں سکس ہنڈر مارکس تو یہ آپ گروپ اے بی سی ڈی ای ایف اینڈ جی کے اندر ڈیفرنٹ سبجکٹس ہیں ہاں آپ ایک سبجکٹ اٹھا سکتے ہیں ایک گروپ سے ٹھیک ہے اب اس کی کچھ جنرل پھر آپ نے اپلیکیشن جو ہے وہ دینی ہے آن لائن اپلیکیشن فارم ہوگا کلوزنگ ڈیٹ جس کی ہے 13 اپریل 2020 یہ یاد رکھیں کہ 13 اپریل سے پہلے پہلے آپ نے چلان پی کرنا ہے 1000 روپیز کا انڈر ہیڈ وہ ساری ایڈوٹائزمنٹ اگر آپ کو چاہیے تو آپ دیکھ لیں آپ کو پی پی ایسی کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کی ایڈوٹائزمنٹ نمبر 12 پہ جانا پڑے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی ساری اپلیکیشنز تو یہ دیکھیں کہ آپ نے 13 اپریل سے پہلے اپلائے کرنا ہے پنجاب کے کافی ایسپرنٹس کو یہ چیزیں تو پتہ ہی ہیں تو وشیو آل گوڈ لکھ کہتے ہیں کہ ایک اور چیز کے کوشن یہ دیا گیا ہے ایڈوٹائزمنٹ کے اندر مطلب آپ نے کسی کو بھی یہ نہیں کہنا کہ ہمیں سیلیکشن ہو جائے گی کسی بندے کے ثروب یہ ساری محنت ہی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ ہارڈ ورک آلویس پیز آف محنت میں ہی عظمت ہے اپنی محنت کریں گے آفیسر بن جائیں گے سمارٹ ایڈوکیشن اکیڈمی کے چینل کے اندر پلی لسٹ آویلیبل ہے جہاں پہ دیفرنٹ سبچیکس کے بارے میں انفرمیشن مل جاتی ہے آپ لوگوں کو تو وشیو آل آپ پیٹر فیوچر اہیڈ اسلام علیکم